بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں پڑی ہے سکٹ کے بعد آپ کو دیں گے ایک بہت بڑا سرپرائز حضرین عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور خاص طور پہ ٹک ٹاک معاشرے میں ایک عجیب و غریب طرح کی بیچینی پیدا کرنے کا سبب بن رہے ہیں اس میں کون کتنا ذمہ دار ہے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن حال ہی میں پولیس نے ایسے ہی ٹک ٹاکرز کے خلاف کاروائی کا آغاز کیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے جنید بھائی بہت سخت آرڈر آز اگر پر سے اتنے سخت آرڈر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنا بھی بڑا گصہ ہے یہ جو ٹک ٹاکر ہے نا انہوں نے ایک فساد برپا کیا ہوا معاشرے میں اور یہ دیکھے چار پانچ دن سے اس نے مجھے ڈرائے ہوا ہے صرف یہ کہہ کہہ کہ تم جانتے ہیں میں کس باپ کا بیٹا ہوں میں درگیا میں کہتے ہیں میاں منچہ کا پتی جا ہے ملک ریاض کا پانچہ ہے یا کسی بہت بڑے بندے کا کوئی بیٹا ہے میرا باپ بہت بڑا ہے میرا باپ بہت بڑا ہے میں نے اس کے گھر جا کے دیکھا صرف چوراسی سال کا بابا اس کا پیو اور اس کی کوئی بھی ٹک ٹک اٹھا کے دیکھ لیں آپ کسی کے اندر یہ سونے کی چینے پہنے ہوئی ہیں کسی میں یہ سویم پول کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کسی کو اوپر یہ نوڈ پھینک رہا ہے کسی ٹک ٹک میں یہ شیر کسی جبھی ڈال کے بیٹھا ہوا ہے میں یہ کار گیاں تے کربیلی نہیں لنگ دی پہیسی تُٹی منجی وہاں سارا تھلے چوہے ہوئے تُٹا خورا اوڈے چھے یہ دی والدہ تے ایدہ اببہ تے اے تینوں جنے پس کے بیٹھے ہوئے خورا ٹوٹے لینے دی جایدہ ہے یہ وائرل نہیں ہے اس لئے میرے پر گوثہ اتار رہے ہیں یہ تھا سوٹیاں مارے ہیں کہتا مطمئن ہو کے جل کر رہے ہیں اللہ انجی کار رہے ہیں کہ میں تاڑی بڑی گول میں اس کانفرنس ہونڈ ہے او دیکھو جیو سردے دی دیکھو کتا مصوم بن کے بیٹھا آپ کو پتے اس کی کیا حرکتیں ہیں کھڑا وکا دکھا درہ یہ دیکھے درہ موٹرسیکل چلاتا ہے one wheeling کرتا ہے اور مطا نمازے دکال دا ساں اگلا پہ یہ نہیں چوکتا پیشلا چوکتا ہے اللہ بتا کیسے اٹھاتے ہو سر جی میں آسٹا آسٹا ٹنکی دے چلے پچھو چکے جانتا ہے دو چلوں میں آسٹا آسٹا ٹنکی دے چلے پچھو چکے جانتا ہے مرے لے پچھو بابا ٹیر لالاو مرے کی پتا لگایا کہ جیدن ٹنکی تو اگے چلا گیا پچھو موٹرسیکل ہی چکے جانتا ہے سر جی میتے الزام لائے آئے نا میں تا ٹنکی دے جب بھی پا کے مناؤنا ہوں میں تا ٹنکی دے چلے پچھو چکے جانتا ہے میں کہتا ہے وہ پہیا چکے جانتا ہے میرا چوڑی چکے جانتا ہے میں نے اپنی منتق بنای ہے ایک موٹی میں نے تجھے بہت مارنے اچھا اب میں نے تجھے کبھی سڑکوں پر دیکھ لیا نا بنوôn کرتے ہوئے میں سڑکتے کرتے ہی نہیں ہوں تو کسی کرنا میں کرتے ہی ہوتے چیسے بندہ کو ہی نہیں ہوں آپ مان رہے ہو کہ آپ بنوôn کرتے ہو میں ون میلنگ کرتا نہیں ہوں مجھ سے ہو جاتی ہے سارا آپ کی میرے بانی میرے ساتھ ٹک ٹوک بنائیں دنیا آپ کے ساتھ سیلفی لیں گی بس ہے بس ہے سر جی دنیا سیلفی لیں گی سر جی آپ غصے میں کتنے کیوٹ لگتے ہیں ایک ٹک ٹک ٹوک تو بنا لیں ادھر بیٹھو بیٹھو یہ مہترمہ کون ہے یہ مہترمہ جی بڑے بڑے افسروں کے ساتھ دفتروں میں جا کے سیاسی لوگوں کے ساتھ چوری چپے ان کی فوٹو بنا لیتی ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹک ٹک ٹوک بنا لیتی ہے اور پھر اس کے بعد لوگوں میں جا کے اپنی شوشہ بناتی ہے لوگوں کو کہتی ہے یہ میرے مامو ہیں یہ میرے تایا ہیں بطلب اہم ہی لوگوں کو کہتی ہے یہ جو بینک میں جو بندہ ہے نا یہ ریجنل ہیڈ ہے حالکہ وہ بچارہ چھوٹا سو در کیشیر ہے اور لوگوں سے یہ پیسے لیتی ہے بڑی بڑی دیادیاں لگاتی ہے یہ کوئی عام نہیں ہے اس کی شکل پر نہ جانا اس کی شکل مسئل ملک رہی ہے سار آپ بھی موبائل لے لیں آپ بھی دیادیاں لگائیں سار اتر جس طرح محل آنا تیرا ابباب نہیں لاؤ ساکتا سار جی بیزی ہے آپ ٹک ٹوک میرے ساتھ بنائیں چلیں ٹھیک ہے خلائی مخلوق کی ساتھ ویڈیو بہت وائرل ہوگی بی آئی جی صاحب ہیں میرے بڑے جاننے والے بڑے کریپی ہیں ان کی جو بیوی ہے بابی شاہستہ وہ میرا بڑا خیال کرتی ہے میری بہن بنی ہوئی ہے آج میں اس نوکری پر لگاؤنا تو باجی شاہستہ کی بجا سے لگا ہوا ہوں اچھو یہ کیس مجھے انہوں نے دیا ہے یہ ان کے آفیس میں گئی ہے پوٹو کھیج کے تو اس کے نیچے شیر لکھ دیا ہے دی آئی جی کے ساتھ دی آئی جی کے ساتھ پوٹو بنا کے نا ان کو پتہ نہیں وہ اپنے کامیں لگے ہوئے ہیں اور نیچے شیر لکھ دیا ہم اپنی محبت کا امتحان دیں گے آج میں باقی آگے سوالیاں نشان تیرے گھر کے سامنے ہم اپنی جان دے گے وہ نے لکھا نیتنا لکھے تو چھوڑ دیا اور وہ وائرل ہو گیا اور اللہ دے فضلہ پاپی نے پڑھ لیا پاپی شاہستہ نے میں نے کہا جدو تکرین ناندی میں ٹھیک نہیں ہونا اور دی آئی جی صاحب وہ بچہ رہے نہ پڑی ناوکری جان جو گے نہ کار جان جو گے وہ دوستان سونڈڈن تین جن دے پاپی شاہستہ جو ہے نا ان کے بڑے اصانات ہیں میرے اوپر اگر وہ نہ نہ ہوتی تو میں ایسے چھو نہ ہوتا آپ یقین کرے کہ میں اکاڑا موڑ دیکھا آپ نے جہاں سے نرسریان جا کے وہاں پر جہاں پر وہ اپنا راو والے لگاتے ہیں اچھی خاصی میری راو کی ریڑی ہونی تھی وہاں پر بھابی شاہستہ نے مجھے صاحب کہہ دیا ہے اگر یہ کیس نہ نہ ہل گیا ہے تو پتر اکاڑے راؤ اوٹھے رازی راؤ اوٹھے لالا راؤ تی پھر اوٹھے ہی راؤ دیکھیں سر جی میں تو کسی شاہستہ بھابی کو نہیں جانتی مجھ تو ڈی آئی جی صاحب نے خود ہی کال کر کے بلایا تھا کہ تم آؤ تمہارے اتنی فالوینگ ہے اب آپ کو میری کار کر دیکھی کے بارے میں بتاؤ تو سر میں تو انٹرویو کرنے گئی تھی اچھا تو وہ جو نیچے گانا لکھا تھا وہ ہم اپنی محبت کا امتحان دیں گے سر جی وہ گانا لکھا نہیں تھا ہوا وہ میری ایڈیٹر سے خلطی سے پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک لگ گیا آپ لوگوں نے بات پکڑ لی اور تیرا ایڈیٹر ہے اور پابی کا میٹر ہے خراب ہو گیا نا اور تجھے بلا کے کہہ رہے ہیں وہ بڑے چینل کو چھوڑ دی انہوں نے کہ تیرا چار سو تیتر والا جو اپنا چینل ہے اس کے اوپر انٹرویو دے رہے ہیں وہ پر یور کائنڈ انفرمیشن میرا 4.9 ملین فالوینگ کا چینل ہے اور جو آپ کے دی ای جی سب کی ویڈیو تھی نا اس پہ 11 ملین ویورز تھی سر میں نے بہت دیکھو بی بی دا کیڑا بڑھا جورو میں ادھے کھنٹے تو نا نو باہر بٹھایا ہے سات کپو نا واستے ایسا چو ساب چاہا نے مکا بیٹھے نے جو دو منڈا جانتا نو کہیں دے بلائی تیز پائی مٹھا ہلکا پوائی پتی بلکو لے بھی نشانی ہو بے سات کپ چاہ دے پہا بیٹھا ہوں میاں لی تو ٹرک لیا گیا ہی سر جی اس نے ایک بھی چاہے نہیں پی میں نے دو تین دفعہ پوچھا ہے چاہے بھی نہیں ہے وہ ایپل جوس کہتی میں پھر چپ کر جاتا ہوں اے میرا ککو میرے ککو کو آپ نے جیل میں ڈال دیا ہے جیل نہیں ہے باہجی یہ حوالات تھانا ہی ہے جیل میں بھی جانا ہوتا لوگوں نے آپ کا ککو یہاں نہیں ہے کہ یہاں روگا جائیں جا کے وہاں ڈھونڈے ماما انہوں نے مجھے بہت مارا ہے تین تین دفعہ مارا مجھے انہوں نے ماما ست کے جائے میرا بچہ میرا ککو ماما یہ انکل بہت مارتے ہیں مجھے انہوں نے مہاں گایا میں نے انکل ہمیں کہی جا رہے ہیں منوسا میاں بیوی ہیں آپ کو شرم نہیں آتی کیسی باتیں کہ رہے ہیں میرا مسوم سا ککو میرا بیٹا ہے مارا مرساکلا پہ یہ کوکو ہے ہم مجھے مونک لگی تھی تو انکل نے سرپ 2 اپ لیٹے کھانے کو دی کتنا تلنم کیا آپ نے میرا بیٹے پہ اور اس کی مورساکلا کا کیا حال کر دیا دیکھو مورساکلا دے اوپرے ہیں اور مورساکلا دے ہشرا دے کو کی ہو گیا اور کڈھی ماں بیٹھ دی ہوگی ماں پتر جاندے دے انکہ مورساکلا کی حال ہوں گیا مورساکلا دے چاریدہ رانگی ہو گیا جنید پاہی موٹرسیکلوں سے دی رہی نہیں ایکسپریشن لیس ہوئی موٹرسیکل وہ تھانے کبھی آئی نہیں جب تھانے آئی تو اس کا مرنگ چینج ہو گیا کبرا آگئی تھی پورا تھانے موٹرسیکل چلاتا ہوگا میرے ککو کی پورا تھانے چلاتا تھا نہیں موٹرسیکلوں نے آیا نہیں ہویا ادھے کنٹے پوری دنیا کو ملیا تھے بلے اپنے پتو تھا تھانے میرے ککو کو ابھی چھونے سر میرا سیل پھون دے میں زنگر فیملی کے ساتھ ٹکٹوک بنانا چاہ رہا ہوں تیٹا سیلفون بعد میں ملے گا ابھی چھے سا دن ہے اس سیل میں ہی رہا ہوں سار میرا موبیل دیو میں تھوڑا آن لین ہو وہاں بیکھو کدا راش پیندائی تھے سرم نہیں آتی پہلے کھڑے ہو کاتھی تن خال اندیک چانٹے مار دیا کرو او بار کھڑے ای نی نی میرے پچے کو کچھ نہیں کہنا میں بتا دوں یہاں ساڑے ساپ دے آٹرنے ماں جی تو شو تھے پا وہ مجھے کہتا ہے آپ کا ڈول جیسے مو ہے اور ڈول بھی ایسی ہے جیسے کبھی بجا ہی نہیں ہوتا او جب میں نے دیکھا کوئی ہنسا ہی نہیں ہے میں نے کہا اس نے فکی جی ہے اندازہ کرے یہ ککو چھے برینی لیا پلیٹان کھا گیا تھے فکی مٹھیدہ بھی پتا ہے یہ ککو ہے ایسے کھلا کی میں نے آپ کی طرف دے کر اندازہ لگایا کھلا کی دوسری سائیڈ بھی ہے مجھے کہتا ہے اس کا مو ایسی ہے جیسے دھول لنڈا لگا ہوتا تو کوئی ماں لینے نہیں آتا تو جب میں نے دیکھا تو کوئی ہنسا ہی نہیں ہے میں نے کہا پھککی پھککی او میٹھو جی سر جی او جا شرافت کا میسے جایا ہاں جی اس نے ٹک ٹکر پکڑے انہیں لے کر آ کر جی میرے ساتھ کسی کو بیجیں مجھے ڈر لگتا ہے جا رہا ہوں سر جی پلیز آپ سفارش کر کے میرے کککو کو چھڑوا دیں میں کیوں آپ کے کککو کو چھڑوا دوں آپ کو کککو کے چورم کا پتہ ہے موت کا کھیل کھیلتا ہے اور سب سے بڑا جرم یہ ہے اس کا کہ دوسروں کے لیے یوت کے لیے رول موڈل بنا ہوا ہے یہ بڑے انکل آپ کو ایسا نہ بولو اب اگر بڑے انکل کا رہا ہوں بوٹھے میں مارنا تمہارے میری تو دعا بھی آ بھی اللہ پاہتا آپ کو بیٹا دیں میرے جیسے چلو چلو آگے آگے چل اب سر لوگ بیٹھے ہیں ادھر چل سلینہ بیٹھو دس مند بعد اسی اندر ہونا تے اونا لی چاہاں ہمیں کس جرمیں لے کر آئے ہیں سر جو آتا ہے نا آکے پہلے ہم سے پوچھتا کہ ہمارا جرم کیا ہے پھر کیتا تو ہوں تو دسام ہے نہیں یہ تو ہم بھی جانا چاہیں گے کس جوڑے کا کسور کیا ہے کسور یہ ہے کہ میڈم جوہینہ جی ٹک ٹک کے اوپر آئے دننا ایک چیز سلا دیتی ہے کہ میرے ہسمنڈ کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے فالور بڑھ جاتے ہیں لوگ ہم دردیاں کرتے ہیں کہ جی بیوہ ہو گئی اور چٹھا سوٹ پا کے ایسے اس قسم دے رونال ایموجی بنا آگے بنا دی ہے کہ لوکاں نے ترس بڑھان دا اسے کو اپنا کولان دی روٹی لیندی اسے کو چلیسوں دی روٹی لیندی اور جنے آدھے کارچ پھاڑے نہ ہیں یہ ایک آمد ہے اس کے سنتالیس دوہ چیلم کروا چکی ہے اور ایک چیلم کا خرچہ تو ایسا چو صاحب نے بھی دیا ہے اس کی چلتوں کو دے میں نے بھی ماما کو بولا میں نے بولا پاپا تو مر گئی ہے ایک چیلم اور کروا لو سار وانی ویلنگ کا اتنا شوق ہے اس نے اپنے ابو کی قبر بھی ایسے بنائی ہیں ہاں تو شکر ہے ہم خاندانی وانویلر ہے کبرتے بھی لکھاتے دھوم تھری آج بلا کیا ہوا جی پکڑا کیوں ہے آج بھائی صاحب نے خبر لگا دی کہ میری بی بی لڑک گئی ہے اور کوئی لائک نہیں آرہی ہے کوئی بندہ پھالتے نہیں آرہی ہے ہر بندہ نے کہی ہے you are lucky انکر اس راج میں نشے مالی چیز پڑی ہوئی ہے تیرا دماغ ٹھیک ہے پاکل تو نہیں دوں دیرا میرا جسم ٹوٹ رہا ہے جسم سے سیمڈ پا ہوئے سیمڈلی مجھے جانے دیں اتنی فیمس پرسنیلٹی کا اتنی دیر تھانے بیٹھنا اچھی بات نہیں ہے انکر اس جڑکی کو چھوڑ دو آپ کا اپنا دردہ خراب ہو جائے مانگو منوس دیا بچے وہ ڈیا جی صاحب کا تو ہو گیا اور موٹے یہاں کریں میری بی 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 پہلے کہتی اس کو تھانے میں سر آپ بائرل ہونا چاہتے ہیں ان کے ساتھ جالی پولوس مقابلہ کریں اور گٹے پر ایسلی گولی کھائیں سر بات سنیں اگر آپ کی اجازت ہو تو بڑے بڑے سٹار اکٹھے میں لگی ہاتھ میں اپنی شوہر کی کلوں کی ویڈیو بنا لوں آپ کو بھی حصہ دوں بیٹھے حصہ دوں گی میں ہوتے کلوں جو اسے لینا یہاں میں لینا چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی جنرے صاحب جنرے صاحب میں نے ایک گال دسو میں نے اپنی کرسی تو اٹھا کے ایتھے کیوں بہایا ہے کوئی بہن بڑی ہستی امدی پہ یہ تھا مور دسو مہینو بڑی شخصیت آرہی اس لیے خالی کروائی ناظرین آپ میں سے کون ہوگا جو مسکرانے کا فن تو جانتا ہوگا لیکن ببو برال محروم کا نام نہیں جانتا ہوگا ناممکن ببو برال محروم کی سب سے بڑی خوبی ان کے مدائین کے نزدیک یہ تھی کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ وہ گاتے اچھا ہیں یا ہساتے اچھا ہیں ناظرین ببو برال کے بعد ان کے نام کو زندہ رکھنے والا ذرافت کے دنیا میں بھی اور محسیقی کے حوالے سے بھی وہ صرف ایک ہی ہے ببو رانا اچھا ہی ہے اچھا ہی ہے بلکم 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 جی جناب ساہ جی ٹھیک ہو ککڑی بھڑی آتا جا ہمیں باہر کے سٹنی ہیں جو پہلی ہے وہ فیکھی ہے کوئی گال نہیں میں یہاں گلانا جوسٹوں ہاں فیکھی کہو مٹھی کہو تا ڈائفون سائلنٹ تا لائی دا ہندھا تا آتی ہی ہے ہاں نو باہر ہو کہیں سائلنٹ پہ لگا لیں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں ٹی وی پہ اپنے فنی سفر کا آغاز ببو رانا نے میرے ساتھ حسبحال میں ہی کیا تھا ایسا ہی ہے اور آئی ٹھنک اس بات کو گزر گئے ہیں یہ پندرہ کی بات دوہزار پندرہ کی بات اور آج تک اس خواہش میں مبتلا رہا کہ میں ببو کے ساتھ کام کروں ببو میرے ساتھ کام نہ کرے میں ببو کے ساتھ کام کروں ببو کے ساتھ کام کروں میرے لئے بڑی آنر دی گالے اور میں یقین کرو تا نو بڑا مس کردہ پہلی بات ہے کہ آنر نہیں ہوتا آنر ہوتا آنر بہت برا لگتا ہے میں آپ سب کو یہ بتایا کہ ببو دبائی میں بہت کلاسز لے رہے ہیں اچھا پتر نال اب ایک ساتھ کام کرنا کہ کامیڈی تو ہوں کرنی ہے لیکن ہونی ہے ادھر ہوئی میں نے پتا ہے وہ کارے دے بندیاں پر ماری ہے اگلے تو اعتفاہ نہیں کرتے ببو صاحب پیسے اسی لے نایا کامیڈی ہیں اللہ نے انہا علم بھی دیتا ہے لیکن جو کہ باہر آ رہی ہے اچھا نال مو ہی پڑھا دے سدھا کہتے بیٹا آنر کہتے ہیں آنر ببو صاحب ایتے تھے آڈیاں آتاں تھے یا پی باہت سولے محضرت بندے گل کر رہے ہیں تو کوئی چوڑا مار رہے ہیں آرام سے میں فلک شہر کا بھی بہت بڑا فہن ہوں اچھا بھائی تو سی میں نے گل دیسا تو سی کرین دے کیوں تو آڈی وجہ تو میں نے وہی تھیبایا میں صحیح کرین دے کیوں میں صاحب تو پہلے تھے کھائی کرینا ہے اور اس تو بعد میں انہوں دسیاں نہیں میرا اچھا پتا کی ہے ہمیں اپنا دسیاں تھے انہوں اپنا آپ دوسنا پہنا اور پھر میں انہوں داس دےنا جی لیکن ببو بھائی یہ ایک بات ہے آپ کی یادیں ٹھیک ہو نہ ہو اس شو میں آپ کے تلفز ٹھیک ہو جائیں گے آج ہی جیڑے رہ گا نہیں وہ اینا نے کرا دینے ہرنا دہا نہیں ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا جلوں کہ میں بھی آج تک ببو کے وارے میں اس ایک بنیادی فیکٹ سے ناشنا تھا کہ ببو کا تعلق بھی ذرافت کی زرزمین فیصلہ باد سے ہی ہے کی جو قوالٹی ہے سنگنگ کے ساتھ کومیڈی کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو جس کو یہ آجائنا اس کے اوپر بہت بلیسنگ ہوتی ہے سوریلی جگت کرنا آئے تیرہ موئے دان دان یہ بھی کرتے نظر دینے لکھا ہوا آگیا نظر کچھ نہیں آنے دے میں باہر رکھا ہوں گریبا درہا نہیں یہ انہیں پیہ ہے یہ تھی پائی رکھڑے ہیں لیکن تو بھئی انہی بات کرو کہ خالی جے بھائی ہو آخری تلقاہ بھی نہیں ملی انہی لگ رہا نسیمی کے یہ تنے بیٹھا جنیسلی وہ تر بیٹھا ہے بھئی انہوں تب پچھاندیو بھئی ہے کون کوئی تارہ ہو ہوئے میری سیٹ تے بہا گیا ہے یہ میں واقع نہیں پتا مجھے کیا پتا پتا ہے مجھے کیا پتا ہے بی بی آپ مجھے نہیں جانتی میں تو کابڑے ہی ویکھے آیا ہے تو ساکھا دی ٹی وی دی بیندے نہیں میں اپنا شو بیندے میں تو یہ پوچھے بھی تُسی کرین دے کی میں وڈی اتھے رو دے کٹھے کرنا اتھے کوئی شاکت خانم دے کھلانے کھلانے کیمپ لگا کھلو تا میں سے سوانہ جی سیٹ چینج کرنا تمہاری پنچلائن اچھی ہوگی باکی میں لیند سے روے دیا کہ کھلان کٹھے کرنا رہے پینڈا کوڈ پاولا پھر دیکھے بابو سوٹتے سیٹنا نے پایا وہاں نے یہی کہہ رہے ہیں بچہی مجھے کہہ رہے نہیں کہہ رہے میرے تو دوست ہیں میں حرام آمی میں بارہ چونہ سال بارے ہیں آدت نہیں بہترین پبو سامنو اللہ نے عزت دیتی ہے بابو سامنو کہہ میں توٹنا کر نہیں اور پاہی سناو تیک ہونا پاہ نہیں سناونا کچھے وہاں نے سڑھاتی تو تیرے پہے کٹ جانے اچھا جی آپ سب کو بہت زیادہ مبارک ہو یہ تو مطلب شوگل کی بات تھی بابو آج ہمارے پاس آئے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں بلکہ جو دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ خوش خبری ہے کہ ہمارے شو کا یہ حصہ بن گئے اور آج کے بعد انشاءاللہ اس ہی شو میں رہیں گے اور اس شو میں یہ اپنے وہ سارے جہر دکھائیں گے جو ابھی دکھانے والے رہتے ہیں یہ آئین ہے صدا کہ میں نے پورا بھروسہ ہے دیتے ہاں بتانا جا رہے کہ یقین کا مطلب مجھے پتہ ہے بھروسہ کہتے ہیں ہاں جی پورے دبائی جو بارہ سال چاہے سے کھیا ہے سر کوئینی بچارہ دبائیوں آیا دو تے نفتے لگنے ٹھیک ہونڈ دے بچارہ کی سالہ ہے میری لات ہے نہیں سالہ نہیں کہنا سالہ کیوں نہیں کہنا برادر نسبتی کہنا پنجابی جو سالہ نو سالہ ہی کہندے سر یہ ببو صاحب نے اتنے سال دبائی میں لگا دی ہیں اور سیکھا کچھ بھی نہیں ہے صرف اتنے ہی سیکھا ہے ریت کتنے قسم کی ہوتی ہے وہ کنے سال میں پانجے مینے رہے کہ ہاں مرے ہیں اور سارے نے زین ہے جی پنایا ہے جی میں تاڈیا سے گفت آئے ہیں اور وہ تھے ریتے تیرے ہیں چھوٹیاں کرنیاں پھردیا ہیں ساری ٹیم جنے صاحب میرے کچھ سینئر بھی نے چوکیلا ہے میرے سینئر نے رضی خان میرے بیجدے نے پنچی صاحب فلکشیر اور بڑھ شہبہ ایوی سارے سینئر نے شانہ سے آپ کا تعرف نہیں ہے آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی حیرت تک میں نونجوی ہو رہی ایک اور جھٹکے کے لیے تیار ہو جائے یہ جو شانہ ہے یہ سوانہ کی سگی بہن ہے آپ کے ساتھ جو بیٹی ہیں سوانہ یہ سگی بہن ہیں دونوں انہوں نے تو کدھی سوانہ پینا بے گھلے ہوئے نا یہ آپ کی سگی بہن ہے آپ کو کیا مسئلہ ہوئے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہو فیرونو کی ہویا بابو بھائی جس نے آپ کو پینڈ کوٹ دیا اس کی تھوڑی اور منت کر لیتے آپ کو سوکس بھی دے رہتا پیننے کے لیے اللہ دی کسمیں پائیاں تھلے اور ترکی آریاں پائیاں جڑیاں نہیں نظر ہو گیا خواب بازو جرابان پائیاں اور پائی تو سناؤ جنید بھائی کی آواز آری فیس تے انکل سرگر نے کلین شیف کرائی ہو دی اوگے ہی اوگے ہی ہم میرے ساتھ ہو اس کے ساتھ ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں اوگے ہم اس وقت کہتے ہیں جب پرلے درجے کی پھیکی ہوتی ہے اچھا ببو آپ نے بلکل نہیں لافٹر دینا مجھے لگے بلکل لافٹر نہیں دینا ان کے ساتھ ایک پرابلم ہے کہ آپ ان کے فیس بات نہیں کر سکتے اللہ نے سونا پڑا دیتا ہوں ببو جی اچھا ایک بات نوٹ فرمالیں کل سے آپ ادھر نہیں بیٹھیں گے میں ادھر ہی بیٹھیں گے میں سیڑ گڑی چا را کے لئے میں گوگل تے لکھیا ببو رانا جو جواب آیا گوگل کی یہ ہی تو بات ہے کہ گوگل ہمیشہ کھچ بولتا ہے ببو بھائی ہم نے سر میں جو تری پہنو تو بسنی کارلند پہل سریسلی سر میں نے اس سے بان جاؤ سریسلی سر سریسلی سر میں آن دی پہنی بھائی جان میں تو انہوں نے دیکھ کے آئے تیوی تیان دے آ کے کھچا پہ مار دے در در سر اونا بیری سیریس نوٹ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں ببو برال ساب کا میں نے نام سنا ہے کہ میوزک اینڈ کومیڈی کا بہت بڑا ایک نام تھا مکسچر تھا ان کے اوپر اینڈ تھا لیکن آج کی دنیا میں جب میں دیکھتی ہوں تو ماشاءاللہ آپ سے بڑا نام کوئی نہیں ہے ماشاءاللہ ایت ہمیں کھاچے کہنے تو بہت جاؤ گئے سر آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ ببو برال صاحب نے ببو جی کو اپنا نام خود دیا تھا کہ تم یہ نام رکھو یہ میں نے بھی سنیا ہے ببو یہ کیا واقعہ تھا سر جنہوں لاورہ میں آیا ایک آل لگی تقریباً دوز آر تین دی چاند برال میرا دوست انہوں نے اپنی ماں انہوں نے ببو صاحب نے نارم تعرف کرایا کہ یہ میرا دوست ہے بابر رانا تے گوندہوی ہے تے وجوندہوی ہے تو انج بیٹھے سی ایک دام سر چوکے کہنے ہیں گوندہوی تے وجوندہوی تے رانا اچھا میں دریا دریا میں کہا جی سر اچھا بھی گوندہوی وجوندہوی کی وجوندہوی میں کہا جی میں طولک وجوندہ بڑی گالے بھی اوے لیا میں انہوں نے اب طولک پھار درا وہ میرے کو تھوڑا آئیٹم سنی کہنے بہت اچھے تے تیرا نا جڑا بابر اس نا جڑا بادشاہ سی جانگیر بابر ہوتی بھی کوئی چھیک مین حکومت رہی سی کہنے اپنا نام چینج کر میں ادبن مہکہ سر تسی ہارڈر لاؤ تسی جو مرضی را دیو کہنے اچھا سوچنے تیرا کچھ نام اللہ باتوں نے کھانا شانا ہویا دو کھنٹے بعد پھر بھر گلاوں ایک دام بیٹھے بیٹھے کہنے ہاں بھی تیرا نا زین چاہ گیا تو میں فوری مہکہ جی سر کہنے تیرا نا ہونا چاہی دیا بابو رانا بابو رانا بابو رانا نے بیلکل میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ بابو رانا نے بابو برال کے نام کی لاج لکھی اور بہت کم ایسا ہوتا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے اور اتنا بڑا آدمی اپنا نام دے کر جائے اور اس کے بعد اس کو کیری کرنا انہا نے مینشن کی دی کی دی نا جا فہ تینون اپنا ہین آدھتا اچھا یہ بتائیں کہ انہوں نے گانا سنا تا پہلا پہ کون سا تا وہ گانا سی سانو اکپال چاہی ناوی۔ سجنا تریدہ و نا دولک پہ سنایا تا ترے سنایا تینا را túڑا سا دولک کانسے لاؤں بھائی بھائی ٹیبل تولو کٹ کے دے دولک مو سے بجا لو میں دولک مونا بجا کر کان تو کاؤں تو لکی ریند سبانی سنواتے ہاں موسیقی 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 چین نایا اوے سجنا تیرے بنا وااااااااں کیا کہنے ہم نے بھائی بھائی ہے آج ربا سجنانوں چھتی کیوں نہیں میل دا سانو ایک پالے چھتی نایو سجنان ٹیرے بنا سجنان ٹیرے بنا ٹیرد یہ ہے ببو رانا میں نے کہنے کہ کیڑا رانا ہے ببو برال صاحب کیڑا رانا ہے میں کہی اسی راجپود بناس تدہائے کہتے تو رانا جانا میں نے درامج نہیں کیتا اسی رانے ہوں نے بکانا تھا میں رانا میں جانا ساڈے واس تے وی کریڈٹ ہے خاص طورت ہے کہ بابو برال سار نے بیکسٹے ہی تے ہر تھیٹر جے بیک ہے کہ میرے دو شکیرد جیڑے نے ایک میرا اپنی امات ایک بابو رانا آ رہے ہیں تو انشاءاللہ اچھا کام کر کے بخان کے ہم بھی اس امید کا اظہار کرتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم پہ بھی بابو رانا بہت ہی امدہ کام کرے گا اور اپنے فن کے جو جوہر ہے جتنی جوہتے ہیں وہ ساری کی ساری دکھائے گا انشاءاللہ جنید بھائی سکھا ہی ویلکم اچھا دی میرے میرے نا نہیں اندھے کیک مگوا ہوئے تھے کیک مگوایا ہویا میرا پانے کی آئے جی بابو بھائی جی بابو جی آئے جی بابو جی چلے جی بسم اللہ کیسر بھائی بھی آگیا سہید صاحب بھی آگیا بلکم 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 سب کو بہت مبارک ہو اور ہم اپنا دل سے خیر مقدم کرتے ہیں بابو رانا کا اور اس دعا کے ساتھ کہ اس دیس بک کے سفر کو انشاءاللہ ہم نے بہت لمبا لے کر چلنا انشاءاللہ بابو رانا کے لیے بہت ساری نیک خواہشات کے ساتھ راضی ہیں یہاں میں لینی ہے ایک چوڑیزی کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گی ڈائیجیسٹیف سسٹم نظامِ انحضام انسان کا حضم کرنے کا جو سسٹم اللہ پاک نے ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں جو اتا کیا ہوا ہے یہ اگر آپ کبھی غور کریں تو آپ کو لگے گا کہ جادو نگری ہے بقاعدہ جادو نگری ہے اس میں ایسے ایسے موجزے ہوتے ہیں کہ انسان کو یقین نہیں آتا کہ ایک انسانی میدے میں اس پورے ٹریک میں یا زبان سے شروع ہو کے ریکٹم تک جاتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا نظام وضع کیا ہوا ہے ہمارے جسم میں یہ کیسے کام کرتا ہے اس میں کتنی کتنی پہچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور ہوتی بھی ہیں بعض اوقات جن کا ڈاکٹر طبیب علاج کرتے ہیں عزام کی بات کر رہے ہیں تو سلیم پنچی اٹھ جائے کیونکہ اس کو تو حضم ہی کچھ نہیں ہوتا بچارے کو یہی غلط فہمی ہے آپ کی اس کو سب کچھ حضم ہوتا ہے اسی لئے وہ سلم سمارٹ ہے ہم وٹوں کو حضم نہیں ہوتا جن کی توندے نکلی ہوئی ہیں ان کے ساتھ گڑ بڑ ہوتی ہے یہ تو چمچی اس کے اندر چلی گئی تھی وہ حضم ہو گئی ہے اور میں کھاتا ہوں جاتا کی طرح یہ نہیں بتا جائے نظام نظام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلا سوال آتا ہے اس میں جو امپورٹنٹ رول ہوتا ہے وہ چھوٹی آنٹ کا اور بڑی آنٹ کا ہوتا ہے لارج انٹسٹائن سمال انٹسٹائن تو آپ کو پتا ہے کہ جو لارج انٹسٹائن ہے بڑی آنٹ وہ کتنی بڑی ہوتی ہے اور چھوٹی آنٹ جو ہے وہ کتنی چھوٹی ہوتی ہے پتا ہے آپ کو نہیں سر آپ کی سن کے احران ہوں گے کہ چھوٹی آنٹ جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے اور بڑی آنٹ چھوٹی ہوتی ہے یہ اندرڈو چل رہا ہے جو بڑی آنٹ ہے نا وہ سائز میں والیوم میں بڑی ہوتی ہے لیکن لمبائی میں پانچ یا چھے فٹ ہوتی ہے اور جو چھوٹی آنٹ ہے وہ بیس فٹ تک لمبی ہوتی ہے بیس فٹ تک اور اگر انسان کا جو پورا جو نظام نظام ہے جو ڈائیجیسٹیف ٹریک ہے یہ اس کو اگر بچھایا جائے تو یہ تیس فٹ تک لمبا ہوتا ہے تیس سے پینتیس فٹ تک لمبا ہوتا ہے اور اگر ہم کسی موٹے کو شامل کر لیں تو وہ پھر یہاں سے آنٹ شروع ہوگی اکاڑے تک جائے پھر اس سے تو بندہ گڑا بھی پھر اڑا آ سکتا ہے بندے کے ٹڈ پلی کھا بھی جا سکتا ہے چھوٹی آنٹ چھوٹالی کلومیٹر اچھا نظام نظام کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے ظاہر ہے موہ میں جب کوئی چیز ڈالتے ہیں تو ہمارے موہ میں پورے ڈائجیسٹیو ٹریک میں مختلف انزائیمز ہوتے ہیں انزائیم وہ ہوتے ہیں جو خوراک کو گلانے کے کام آتے ہیں خوراک کو قابل حضم بنانے کے کام آتے ہیں that is called انزائیمز ٹھیک ہے تو تھوک بھی ایک انزائیم ہے جوئی لعاب جو ہے ایک انسان جو ہے وہ یومیاں ڈیڑھ لٹر لعاب پیدا کرتا ہے تھوک پیدا کرتا ہے اگر اس کے موہ میں یہ تھوک یا لعاب نہ پیدا ہو تو انسان جو ہے خوراک حضم کرنے کے قابل نہ رہے اور انسان کے جو میدے میں small intestine میں large intestine میں جو مختلف قسم کے انزائیم جو خوراک پہ عمل کر کے اس کو توڑتے ہیں توڑنے کا عمل تو خرمو سے ہی شروع ہو جاتا ہے پھر اس پہ انزائیم عمل کرتے رہتے ہیں اس پہ وہ ان میں تضابیت بھی ہوتی ہے تضاب کی طرح اور اتنا سخت تضاب ہوتا ہے انسان کے جسم میں نظامِ نظام میں کہ وہ جو تضاب ہے وہ لوہے کو گلا سکتا ہے اب آپ پوچھیں گے کہ اگر وہ جو انزائیمز ہیں اتنے سخت ہوتے ہیں اس میں اتنی تضابیت ہوتی ہے کہ وہ لوہے کو گلا دیتا ہے تو ہمارے جسم کو وہ اندر سے کیوں نہیں گلا دیتا ہے سوال تو پیدا ہوتا ہے جی بعض دفعہ ہوتا بھی ہے بعض دفعہ ہمارے جو digestive system کے اندر موجود جو acid ہے وہ ہمارے جسم کو ہی گلانا شروع کر دیتا ہے اس وقت کہتے ہیں کہ اس کو ulcer ہو گیا اس کو ulcer ہو گیا اس نے اپنے جسم پر ہی عمل کرنا شروع کر دیا ہے سر آج تو آپ serious ہی ہو گئے ہیں سر کوئی ہسائیں کھلائیں ہمیں کوئی ہسائیں کھلائیں بیٹا ہم کلاس میں آئے ہوئی الفلہ دیٹر میں آئے ہو سر جی آپ دیکھنا ulcer اس طرح کی باتیں کیا کریں سر لیکن نظامین حضام سب سے اچھا سعید کا ہے یہ ایک بندے کا چولہ سو روپیہ کھا گیا سر اور اتنی جلدی عظم ہوا ہے کہ اسے بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے لیا تھا کسی کے پیسے کھا جانا یہ بھی نظامین حضام میں آتا ہے حضر کر جانا حضر کر جانا اچھا ہمارے جو digestive system اس کی سب سے بڑی خوبی پتا ہے کیا ہے یہ انسان کا دوسرا دماغ بھی ہوتا ہے اس کو کام کرنے کے لیے دماغ کے ضرورت نہیں ہوتی اسی لیے جب انسان کسی کے پیسے کھا جاتا ہے تو دماغ سے کنیکشن توڑ دیتا ہے کہا جاتا ہے کہ انسان کے پورے جسم کے اندر جو خلیے ہوتے ہیں سیلز ہوتے ہیں ان کی تعداد آسطن جو ہے وہ چھتیس ٹریلین ہوتی ہے ٹھیک ہے چھتیس ٹریلین ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھے رہے ہیں انسان کے جو digestive system کے اندر جو مایکروبز ہوتے ہیں مایکروبز کا مطلب ہے جو جراسیم ہیں جو خوراک کو گلانے کے کام آتے ہیں ان میں بیکٹیریا بھی ہوتا ہے اس میں فنجائے بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کی تعداد جو ہے وہ ہنڈرڈ ٹریلین سے بھی زیادہ ہوتی ہے یعنی کل ہمارے جسم میں خلیے جو ہے ان کی تعداد چھتیس ٹریلین ہے لیکن جو مایکروبز ہمارے ڈائیسٹیف سسٹم میں ہوتے ہیں ان کی تعداد ہنڈرڈ ٹریلین سے بھی زیادہ ہوتی ہے آپ دیکھیں اور وہ ہی اگر وہ نہ ہو تو ہمیں کوئی چیز حضم نہ ہو پھر بندہ صحیح کام کرتا ہے جو دن رات سار جو عام انسان کے میدے میں ہنڈرڈ ہوتے ہیں نا وہ شفقت کے میدے میں دا سال آر فیصد زیادہ ہیں سار کیونکہ اس کے میدے میں چیز بیڑا گھرک ہو جاتی ہے سار اگر ایک عام آدمی کے میدے میں ہنڈرڈ ٹریلین ہوتے ہیں تو سیاستدان اور جو ہمارے بیروکریٹس ہیں ان کے میدے میں ہزاروں ٹریلین ہو گئے سار لکڑ عظم پتھر عظم انجن عظم ان کا میدہ بھی اللہ کی طرف سے بنتا ہی ہے خود گرینڈر لگواتے ہیں بغیر گرینڈ کیے عظم کر جاتے ہیں یہ جو بھی بتا رہے تھے آپ کے ہمارے میدے میں ڈیفرنٹ قسم کی تضاب ہوتے ہیں السر ہونے سے پہلے یہ کچھ تو ان کا ریاکشن یا کچھ تو رد عمل کچھ تو ہوتا ہوگا نا لیکن وہ قدرت نے ہمارے جو ڈیجیسٹیف سسٹم ہے اس کو مختلف تہیں عطا کر رکھی ہیں ہمارا میدہ جو ہے وہ تہہ دار میدہ ہوتا ہے تو جو سب سے فرنٹ لائن پر میدے کی تہہ ہوتی ہے وہ اپنے خلیوں کی اپنے سیلز کی قربانی دیتی ہے کہا جاتا ہے کہ ایک منٹ میں پانچ لاکھ سیلز یا خلیے جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں اور اس کی جگہ نئے خلیے بنتے ہیں ایک منٹ میں پانچ لاکھ سیلز آپ انتازہ کریں کیا نظامِ قدرت ہے سار یہ میدہ نہیں ہے تو پھر کسی پینڈو کا سلوکہ ہی ہو گیا سار اس کے اندر بھی اتنی جیبیں ہوتی ہیں انسان پاگل ہے دیکھ رہا ہے اس کو سمال برین کہا جاتا ہے اس کو سیکنڈ برین انہوں انسان دا دوجہ دماغ بھی کیا جاندہ میں دیکھو اس میں نیورونز نہیں ہوتے نیورونز نہیں ہوتے اللہ تعالی نے نیورونز بنائے نیورونز اللہ تعالی نے نیفرونز بنائے نیورون کہتے ہیں جو نیورالوجی دماغ سے جاتے ہیں آپ یہ گرم چاہیے آپ اس گرم چاہیے کو ہاتھ لگاتے ہو فوراں ایسے کر لیتے ہیں یہ کون کرتا ہے؟ دماغ نہیں کرتا یہ نیورونز کرتا ہے آپ گرم چیز کو ہاتھ لگاتے ہو تو ہمارے جسم میں بلینز آف بلینز نیورونز ہیں نیورونز یہاں سے میسیج لے کے جاتے ہیں بقاعدہ بھاگتے ہیں یہاں پہ دماغ تک جاتے ہیں دماغ کو میسیج دیتے ہیں کہ تمہارا مامیاں تیرا ہاتھ سے جڑا ہے گرم چیز لگ گئی دماغ کہتا ہے یہاں سے واپس میسیج بیٹھتا ہے کہ ہاتھ سے کہو اپنا ہاتھ اٹھا لے پیچھے اٹھ جائے یہ ایک سیکنڈ کے کروڑے میں یہ عمل ہوتا ہے نیورونز جاتے ہیں دماغ کو پیغام دیتے ہیں دماغ واپس پیغام دیتے ہیں نیورونز کو نیورونز واپس میسیج دیتے ہیں وہ ایسے کرتا ہے یہ عمل ایسے ہوتا ہے اس دوران یہ سارا عمل ہو گیا نیورونز دماغ کام کرھا stored اسی طرح نیورونز ہے نیورالوجی سے ریلیٹڈ اسی طرح نیفرونز ہے نیفرالوجی سے ریلیٹڈ جو انسان کے کڈنی میں کام کرتے ہیں کڈنی انسان کی نیفرالج سے بنی ہوتی ہے وہ بھی نیفرالج جو ہیں وہ بھی نیوران کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے نیفرانز کام ہوت ہے اسی لئے اس کو نیفرالوجسٹ کہتے ہیں نیفرولوجسٹ کہتے ہیں جو گردے کا ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کو نیفرولوجسٹ کہتے ہیں کیونکہ نیفرونز ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح مل کے کام کرتے ہیں کہیں پہنچتے ہیں جاتے ہیں اچھا سر یہ ایک انسان میں جتنے سیل آپ بتا رہے ہیں اگر یہ سارے سیل باہر آ جائیں تو اس سے تو سر پوری دنیا کی گھڑیاں چل جائیں گی یہ وہ سیل نہیں ہوتے ہیں یہ خلیے ہوتے ہیں جن کو ہم خلیے بھی عام طور پر کہتے ہیں یہ شفکت جو ہے نا یہ اپنے بچوں کے سوال آگی ادھر کرتا ہے میں نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ یہ کوالنگ ساتھ جائیں سر دوسری گھڑیاں اگر نہ بھی چلیں تو انسان کی مشکل گھڑیاں جو ہے وہ چل جاتی ہیں سر اچھا آپ یہ سن کے احران ہوں گے کہ ہم جب کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو ہمارے میدے تک اتنے عمل اس پہ ہوتے ہیں اس پہ انزائمز ایکٹ کرتے ہیں اس کو بریک کرتے ہیں لیکن ہم جو بھی کھاتے ہیں وہ ہمارے میدے تک پہنچنے میں صرف سات سیکنڈ لگتے ہیں شکر ہے یار سیاسدانوں کا ادھر بسنے چلتا انہاں اندر پتہ نہیں کون کو ان سے ناکے لگا دیں یہاں پر جانے کا ٹیکس یہاں سے نکلنے کا ٹیکس وہاں پر پہنچنے کا ٹیکس ارے کانسا لگر پڑا مجھے دے دے مرے پیری چڑی میں ڈالنے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو بابا ہی تو کہہ رہے ہو سن تو لے میں شیر تو سن لو یار خدا کے نہ ہو سکتا ہے بیچ تریزے تم دیں میں بھی بابا ہی ہے آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو پھول تو پھول تھے راہوں سے بھی آئی خوشبو سر جی میرا یہ آج کا شیر ہمارے مہمانوں کے لیے بھی تھا اور سپیشلی بابو جی کے ویلکم میں تھا اچھا فوری جپانی سسا نا بڑھ جیا کرو یہ کوئی بات ہے جپان کی ساس مختلف ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں جپان کی ساس کیسے ہوتی دیکھو یہاں پر جوگت کرنا منہ ہے سپن دیاں گڑیاں ہیں بابو سسا نہیں ہوتی ہے پھر جپان دیاں گڑیاں ہیں ہیں دیلے مینے بعد کام کر دیلے مینے بعد کام کر دیلے این کھانا خراب ہے لیکن لبیاں بھی بہت جان دیاں ہیں سسا تھوڑیاں لبیاں جان دیاں ہیں بندہ دے اپنی ساس نوے کے لئے کہ ان اللہ ساس خان اچھے جی میعبانو کی طرف چلے نا سب سے پہلے تو بابو نانا سر کو میں میں نے اس بک میں خوش آمدید کیا شکریہ اور سر میرا سوال آپ سے تھا کہ آپ نانا راجپوت ہیں یا وہ نانے ہیں جن کے بارے میں بابو مرال سل نے اپنی قوالی میں کہا تھا کہ چنگا پلا رانا سا میں اڈپود جانا ہاں 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 تو اینی دوروں صرف ایک سوال کرنا ہے ہاں 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 بے جا ہاں چنگا پلا رانا سا میں اڈپود جانا ہاں ہاں سوچے آسی ٹول کی نو ہتھ نہیں لانا ہاں 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 اچھا جیے فرنٹ روہ میں ہمارے بیٹھے ہوں ہیں بھائی بیٹھے ہوں ہیں اتنے گریسفل انداز میں فیلٹ ان کو اتنا پیارا لگ رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ تازہ تازہ شکار سے واپس آئیں ہاں ہاں آپ شکار کرتے ہیں لگ رہا ہے آپ شکاری ہیں سر میں نے اپنی لائف میں بہت شکار کی ہیں آہا جناب بکی صاحب کا میں کوئی ڈانس دیکھتا ہوں شروع سے یہ دا شکار نہیں یہ دا شکار نا کی تلک یہ دا شکار نا ہے تلک جوہاں نشانہ باندھے تو اسی سیارتے نچن ڈائے ہوں دے تمہیں تھمکے تھے گولی مارنی کوشش کر رہا ہے نہیں آپ ڈانس کے شکین ہیں یا شکار کے میں شکار بھی بہت کیا ہے مگر ڈانس کے شکین ہوں آج میں ان کے شو میں آیا ہوں میں چاہتا ہوں ان کے ساتھ ڈانس میں بھی کر دیکھتا ہوں اوہ کون تک گانا لگا ہے سر آپ کے لئے اوہ مائی گاڈ تیز گانا جو تیز گانا اچھا ہمارے کوئی ہوسپیٹل کی امرجنسی نہیں اچھے لگ رہے دونوں باب بیٹا سر جنہیں دیکھیں بابا جی کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں گریس فول لگ رہے ہیں شکار بات تو کنگل دیل اسے پر دیں گانا لگ رہے ہیں کنگل دیل لوگ کر رہے ہیں جانگل دیل موسیقی 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 تو مجھے ٹھانڈ لگ رہی ہے ایک دفعہ پہلے بھی آیا تھا مجھے گھرمی لگ رہی ہے میرا کیا کسور ہے جب آپ پہلے آیا ہوں گے گھرمی ہوں گی آپ آج کل سردیوں کا آغاز ہو چکے اس لئے سردی لگ رہی ہے میرا کیا کسور ہے ملے داستیا کرو نا کے تاڑیا سے کولے مگوا لگے پکھا مگوا لگے لیکن میرا سلیم پنچی صاحب سے بھی ایک سوال ہے جی فرمائیے میں اسے رزائیوں کے بارے میں کچھ مشورہ لیا چاہتا ہوں رزائیوں کے بارے میں مشورہ آپ نے سلیم پنچی سے کیوں کرنا ہے وہ تھا موس ہوئی ارگا نا جینار نکاندھے نے سلیم پنچی سے کیوں اس پینس پیکلی لیکن صاحب میں سننا ہے خان صاحب لوگوں کو رزائی کے بارے ہیں بہت بہت پہچان ہوتا ہے نہیں آپ کو کس نے کہا کہ یہ خان صاحب ہے پنچی تو مغل خاندان سے ہے ہاں یا 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 تیسری پیڑی اکپر سے ملتی تھی نا اب ب 제대로 ہوتا ہے تلوہار ہے وہ اس이얠� چاہیی ہے وہ وہ اسی ہوتا ہے اہمو şey فعلتا ہے اب بے جیتر سے ملتے ہیں reporters ہماری آڈینس مے اک بچی ہے جو گانا سنانا چاہتی ہیں رہا جو میں سنانا چاہتی ہیں ہمیں اپنے دیس بک کا گانا دیس بک میں ہی سنانا چاہتی ہیں ضرور عoj Ost موسیقی 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 السلام علیکم to all of you موسیقی اور میں مانگنے والا نہیں ہوں نسیم وکی صاحب ماشاءاللہ آپ ایک ٹیلنٹیڈ کومیڈین لگتے ہیں لگتے ہیں لگتے ہیں موسیقی میں آپ سے ایک پوچھنا چاہتا ہوں موسیقی ایسی کیا چیز ہے جو گھر میں بھی ہوتی ہے گھر سے باہر بھی گارڈن میں بھی ٹیرس پر بھی بستی جو آپ کو بھی چاہیے اور مجھے بھی موسیقی 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 وقت آپ mü Señor شامل موسیقی جب آپ پانچھی کرنے اسلام علیکم میرے نام محم زہرہ ہے اور میں شیر لکھتی ہوں اور آج میں ان شویر میں سے ایک شیر آپ کو بچنا چاہتی ہوں ایک عرصہ ہو گیا دل سے مسکرائے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا کسی کو دل کا حال سنائے ہوئے اب تو ڈر لگتا ہے کہ کوئی دل کا حال نہ پوچھ لے کیا کہیں گے دل میں بہت سے زخمیں خواہ ہوئے آئے 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 یہ عمر میں ایسے شیر نہیں لکھتے اس عمر میں تو وہ شیر لکھتے ہیں بی بی فنگر بی بی فنگر یہ تھا آج کا دیس بک اور چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صرف عورت کو یہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ حالات کے مطابق والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور ضرورت پڑھنے پر اپنی اولاد کا باپ بھی خوش رہے خوش رکھتے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ